سال کے آخری من کی بات میں پردھان منتری نرین موڈی نے کہا آج کا یوہا ویوستہ کو پسند کر رہا ہے آج کی پیڑھی بہت تیز ترار ہے یہ پیڑھی کچھ نیا اور کچھ الگ کرنے کی سوچتی ہے دیش کے یوہاں کو آراجکتہ اور جاتی واد سے چڑھے آج کے یوہا جات پاس سے اونچہ سوچتا ہے یہ یوہا پریوار واد اور جاتی واد پسند نہیں کرتے ہیں پردھان منتری نرین موڈی نے دسمبر 2019 میں سال کی آخری مند کی بات کے جریعے دیش کو سمبودت کیا انہوں نے کہا 2019 کی ودائی کے پل ہمارے سامنے ہیں اب ہم نہ صرف نئے سال میں پرویش کریں گے بلکہ نئے دشک میں پرویش کریں گے اس میں دیش کے وکاس کو گتی دینے میں وہ لوگ سکری بھومی کا نبائیں گے جن کا جنم 21 سدی میں ہوا ہے موڈی نے کارکرم کے شروعات کرتے ہوئے لوگوں کو نئے سال کی بدائی دی پی اے موڈی نے کہا کہ دیش کے یوہوں کو آراجکتہ اور جاتی واد سچڑھ ہے آج کا یوہ جاتپاس سے اونچا سوچتا ہے یہ یوہ پریواروات اور جاتی واد پسند نہیں کرتے ہیں پی اے موڈی نے کہا کہ آج کا یوہ ویوستہ کو پسند کرتا ہے اور جب بھی کوئی ویوستہ توڑتا ہے تو یوہ موبائل نکال کر اس کا ویڈیو بنا لیتا ہے جو وائرل بھی ہو جاتا ہے اور بعد میں غلط کام کرنے والے کو پشتاوا ہوتا ہے پردھان منتی دین موڈی نے کہا کہ آج کی پیڑی بہت تیش ترار ہے یہ پیڑی کچھ نیا اور کچھ الگ کرنے کی سوچتی ہے سوامی ویوے کا ننجی کہتے تھے کہ یوہ ویستہ کی قیمت کو نہ آکا جا سکتا ہے یہ جیون کا سب سے ملیوان کا الکھنڈ ہوتا ہے آپ کا جیون اس پر نربر کرتا ہے کہ آپ اپنی یوہ ویستہ کا اپیو کس پرکار کرتے ہیں یوہوں کے بارے میں بات کرتے ہوں نے کہا یوہ ویستہ کی قیمت کو نہ تو آنکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا ورنن کیا جا سکتا ہے یہ جیون کا سب سے ملیوان کا الکھنڈ ہوتا ہے آپ کا بھوشی اور آپ کا جیون اس پر نربر کرتا ہے کہ آپ اپنی یوہ ویستہ کا اپیوگ کس پرکار کرتے ہیں بیویک آننجی کے انصار یوہ وہ ہے جو اینرجی اور ڈائنیمیجم سے بھرا ہے اور بدلاؤ کی طاقت رکھتا ہے پردان منتری مودی نے کہا کہ ہم الگ الگ کالیجوں میں یونیورسٹیز میں اور اسکولز میں پڑھتے تو ہیں لیکن پڑھنے کے بعد الومنائی میٹ ایک بہت سوانے افسر ہے اس افسر پر سبھی نوجوان پرانی یادوں میں کھو جاتے ہیں اس کا ایک الگی آنند ہے مجھے وشواس ہے کہ بھارت میں یہ دشک نہ صرف یوہوں کی وکاس کیلئے ہوگا بلکہ یوہوں کے سامر سے دیش کا وکاس کرنے والا بھی ثابت ہوگا بھارت کو آزنک بنانے میں یوہ پیڑی کی بہت بڑی گھومی کا ہونے والی ہے میں نے پندرہ اغشت کو لال کلے سے دیشواسیوں سے کاغرہ کیا تھا اور دیشواسیوں سے لوکل سامان خریدنے کا آگرہ کیا تھا آج پھر سے میرا سجاب ہے کہ کیا ہم اسطانی اسطر پر بنے عطفادوں کو پروسان دے سکتے ہیں کیا انہیں اپنی خریدداری میں اسطان دے سکتے ہیں سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا ویعفار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز